السلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بازو کا ایک بہت ہی سٹائلش ڈیزائن اس کے لئے میں نے بازو کی لمبائی لی ہے 23 ہنچ بازو کی موری میرے پاس تقریباً 8 ہنچ ہے اس طرح سے اس کی اوپر یہاں پر میں سلائی لگاؤں گی دونوں طرف سے کمیز کے باورٹر میں سے میں نے یہ پٹی نکالی ہے اس پٹی کی چھوڑائی ڈیڈین سے دو پوائنٹ کم ہے دونوں طرف سے ایسے فولٹ کر کے اور اس کے اوپر ہم یہاں پہ کنارے پہ سلائی لگائیں گے اور پوری پٹی کو ایسے ہی ریڈی کر لیں گے بازو کی دونوں طرف میں نے باری ایک سلائی لگا دی ہے اب اس کو ہم نے آگے سے فولٹ کرنا ہے اور آگے سے اتنا فولٹ کرنا ہے کہ جو دوری ہم نے بنایا ہے یہ آرام سے گزر جائے یہاں سے دھائی انچ کے اوپر میں نے نشان لگا ہے اور یہاں پہ میں سلائی لگاؤں گی دیکھیں بازو یہاں سے دھائی انچ کا کھلا ہوا ہے اور اس کو میں نے یہاں سے سلائی لگا کے کمیز کے ساتھ اٹیچ بھی کر دیا یہاں پہ یہ دوری میں پہ رو دوں گی دوری کی لمبائی فورٹی وان انچ ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق گرہ باننے کے بات اگر آپ کو چھوٹی کرنی ہو تو چھوٹی بھی کر سکتے ہیں سیفٹی پین ہو تو اس کے ساتھ آپ آرام سے اس کو ڈال سکتے ہیں مجھے اس وقت کوئی سیفٹی پین ملی نہیں رہی ہے دوری اس میں میں نے ڈال لی ہے اور ڈال لے کے بعد آپ اس کو یہاں سے برابر کر لیں دونوں دوریوں کو اس کے بعد اس میں آپ ایسے چونرز ڈالیں دیکھیں چار انچ کا میں نے چونرز ڈالنے کے بعد اس کو بنا دیا ہے یہاں پر اب ایک پکا ٹانکہ لگا دیں گے تاکہ یہ چونرز اپنی جگہ سے نہ ہلیں اس طرح بھی ایسے ہی ٹانکہ لگا دیں جو ٹسل میں نے بنا کے رکھے تھے اس کو میں نے گلو کے ساتھ چپکایا تھا یہاں سے اب تھوڑا سام اس کو کھولیں گے اور اس ڈوری کو اس کے اندر ڈالیں گے ایسے اور اب پورے اس ٹسل کے اوپر ہم سلائی لگا دیں گے ایکسٹر دھاگے اب ہم کٹ کر دیں گے اور یہاں پر اسے ٹسل پکا ہو جائے گا یہاں پر بازو کا ڈیزائن بن کے بلکل تیار ہو چکا ہے ان دونوں پوائنٹ سے بھی اس کو میں نے پکا کر دیا تھا اب یہاں پر بس ہم گیرہ باندیں گے بازو کا ڈیزائن یہاں پر بن کے بلکل تیار ہے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ مجھے مجھے مجھے